ہائے ایوریون تو یہ آنین پیل فرٹی لائزر اسے ٹوینٹی فور آورز ہو گئے ہیں رکھے ہوئے میں اسے کل بھی استعمال کر سکتی تھی کیونکہ تین سے چار گھنٹے کے بعد بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کے پلانٹس میں اسے استعمال کر رہے ہیں اگر آپ اسے ہارڈی پلانٹس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے جیادہ ٹائم کے لئے رکھنا ہوتا ہے ادرواز آپ جیسے تھوڑی دیر رکھنے کے بعد کم سے کم چار پاس گھنٹے رکھنے کے بعد آپ کی جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں گملوں میں ان میں بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو ابھی اسے ٹوینٹی فور آورز ہو گئے ہیں اور آج میں اسے یوز کروں گی اپنے پلانٹس میں پیاجر ہے اس کو ہم الگ کر لیں گے اور جو پیاج کے چھلکیں ہیں ان کو ہم الگ سے نکال لیں گے اور ان میں ہم واپس سے پانی ڈال کے رکھ دیں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں پیاج کے چھلکوں کو ہم دو سے تین بار استعمال کر سکتے ہیں اس سے ہمیں تھوڑا لائٹ فرٹیلائزر مل جاتا ہے تو چل گئے اسے اب ہم کرتے ہیں الگ چھان کر تو ہم اسے چھلنے کی ہیلپ سے چھان لیں گے اسے بکٹ کے اندر دیکھیں اس کو کلر کافی پیارا آتا ہے اور اس میں سمیل بلکل بھی نہیں آتی ہمارے پلانٹس میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہر طرح کی پلانٹس میں ہمیں سے استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ سبجی والے پودے ہیں چاہے وہ پتیوں والے ہیں چاہے کھولوں والے ہیں کھلوں والے پودے جو بھی ہیں ہم ان میں استعمال کر سکتے ہیں سو یہ میرے پاس بچ گئے ہیں پیاج کے چھلکے میں نے فرٹیلائزر کو بلکل الگ سے نکال لیا ہے اور جو بھی چھلکے ہوتے ہیں ان میں ہم پاپس سے پانی ڈال کے رکھ دیتے ہیں اور یہ مجھے مل گیا ہے اس میں فرٹیلائزر دیکھیں یہ میرے پاس اور اس میں اب میں پانی مکس کروں گی تو اس میں ہم پانی کو مکس کرتے ٹائم جیسے آروں کا پانی مکس کر سکتے ہیں اور جو گھروں میں جو ملگی پانی آتا ہے وہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں بس اتنا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں سولٹ کی ماترہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے پانی میں باقی نورمل گوٹر ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس میں فرٹیلائزر کا اور جو پانی کا ریشو ہوتا ہے ایک ہسہ فرٹیلائزر اور کن ہسہ پانی تو میں یہ لگتا ہے کہ کن ہسہ پانی اور ایک ہسہ فرٹیلائزر بھی ہویا رہی ہے چھوڑا وہ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے اسے کے خاص پاس نہیں پڑتا ہے تو دیکھیں یہ ہمارا فرٹیلائزر اب تیار ہو گیا ہے اسے ہم ایک بار پھر سے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اپس میں پانی اور جو خائٹی مل گئے ہیں یہ اچھے سے مل جائے تو یہ بھی بلکل تیار ہو چکا ہے اور اب ہم انہیں اپنے پلانٹس میں استعمال کریں گے سب سے پہلے میں اسے اپنے اپراجیتہ کے پودھے میں استعمال کروں گی یہ میرا اپراجیتہ کا پودھا ہے اور اس میں میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ جو پتیاں ہیں ان کی گروت بلکل کم ہو گئی تھی اور جب سے میں نے یہ فرٹیلائزر استعمال کیا ہے تب سے دیکھیں اس میں کتنی ساری نئی نئی پتیاں آ رہی ہیں وہ جلد ہی یہ پودھا گھنا بھی ہو جائے گا سو میں نے اسے باہر رکھا ہوا ہے اور ابھی سردیوں کا ٹائم ہے تو اس پر اچھے سے دھوپ بھی آتی ہے اور اس فرٹیلائزر کو ہم سردیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اسے ہم اپنے پوٹ کے سائز کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں پہلے اس میں تھوڑی سی ہمیں گڑائی کر لینی چاہیے جیسے کہ میں نے پہلے ہی کر لی ہے اور پھر ہمیں اپنے جو پلانٹس میں اسے یوز کرنا چاہیے سویمن فرٹیلائزر کو اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد یہ ہے میرے پاس گیندہ کا پودھا اس میں میں کافی سارے پھول توڑ چکی ہوں اور اس میں بھی میں سیم یہی والا فرٹیلائزر دیکھتے رہتی ہوں کم سے کم پہلے بھی میں اسے تین سے چار بار یہ فرٹیلائزر اس میں میں استعمال کر چکی ہوں بہت ہی چیدہ بینیفیسیل ہوتا ہے آپ اسے ضرور استعمال کیجئے بس گھر پہ جو آپ کے کیچن ویسٹ میں پیاج کے چھل کے بچتے ہیں انہیں کو آپ نے پانی میں بھی ہونا ہے کوئی زیادہ محنت کرنے والی چیز بھی نہیں ہے یہ ہے میرا گلداؤدی کا پودھا اور اس میں دیکھیں گچھوں میں پھول آئے ہوئے ہیں پھول اب اس کے بڑے بھی ہو گئے ہیں بہت ہی پیارے پھول ہیں اس کے اس میں بھی میں یہ والا فرٹیلائزر استعمال کرتی ہوں اور جو سب ہی پودھے ہیں ان کا جیسے سب پودھوں کا نمبر آتا رہے ہیں سب کو یہ فرٹیلائزر ملتا رہے ہیں اس کے لئے میں باری باری سے سب ہی پودھوں میں اسے استعمال کرتی رہتی ہوں دوسرا ہے یہ گندہ کا پودھوں اسے پکشی کھا گئے زیادہ تو میں نے اس کے پھول کم توڑے ہیں لیکن پکشیوں نے زیادہ توڑے ہیں ملتا ہے تو یہ ہے ہمارا کلنچو کا پودھا اس میں بھی میں سیم یہی لیکوڈ فرٹیلائزر استعمال کر رہی ہوں اور جو اس میں ابھی بڈ سٹریج سٹارٹ ہو گیا ہے مطلب کی بڈس بننے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس میں جیسے کی فروری مارچ کے مہینے میں فلورنگ سٹارٹ ہو جائے گی ادھر کڑی پتہ میں بھی ہم سیم یہ فرٹیلائزر استعمال کر سکتے ہیں اور یہ میں نے گلداؤدی کی کٹنگ لگائی تھی سو اگر کٹنگ والے پودھیں ہیں آپ کے پاس یا پھر آپ نے بیز گروہ کیے ہیں سیڈلنگ آپ تیار کر رہے ہیں تو آپ اس میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ہر طرح کی پلانٹس میں اچھے سے چلتا ہے نیکس ٹائم میں یہ جو رینڈیلی لگائی ہیں میں نے ان میں اور یہ جو آشوکا کے پلانٹ ہیں گملوں میں لگا رکھیں ہم نے اس میں بھی ہم اسے استعمال کریں گے سو یہ جو ڈیلی کا کیچن ویسٹ ہوتا ہے اسے میں سے پیاز کی چھلکیں ہیں ان کو میں الگ سے نکال کے اور تب اسے استعمال کر لیتی ہوں ایک ہی بار میں بہت سارے چھلکیں لینے کی ضرورت نہیں ہے اب دھیرے دھیرے کر کے چھلکیں سٹور کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہریالی بڑے بڑے پیڑ اور باری باری سبھی پلانٹس کا نمبر آ جاتا ہے اس طریقے سے ہیپی گارڈننگ ملتے ہیں نیکس ٹائم